مریم موسیقی نارائنے ناشترینے ناغیہ کمکنینے نگے نگرینے ناتھایا سے انمتی ہی برنہ ونیشور مکنہ منوگیا بیشا بانسی بیبھو ستاکرام بجا پتمنیترا بیشویشا کے سوا بھر جوت سوا بھاکتی ورشا دیوے سپان روپتے ممدہ داسیم اوم نمسری پرمہنسا سوادیتا شرن کمال چنا مکرند آیا بھکت جنمانش نباس آیا سری رام چندر آیا واغی سا یسیا بدنے لکشمیر یسیا چوکشسی یسیاستے ہردائے سمیت تمنشنگ مہم بھجے بیشوہ سرگ ویسرگا دی نو لکشن لکشتام سری کرشنکھم پرم دھام جگت دھامنا مامتا سدگورم سدگنا دھارم دھیانگم یم نیرنجنم اکھنڈانند پادم بھئی بھویو بھویو نمام حم بھویو بھویو نمام حم سریمان نارایا 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 ن لکشمی نارا لکشمی نارا لکشمی نارا لکشمی نارا لکشمی نارا لکشمی نارا نارا لکشمی نارا یعنی شیمان نارا یعنی نارا یعنی نارا یعنی شیمان نارا یعنی ملو بھکت وصل بھگوان کی سد گرنے بھگوان کی شری بھاو بھاویشور بھگوان کی شری رادہ گوپال بھگوان کی شری گردھر گوپال بھگوان کی شری نتیا گوپال بھگوان کی جے جے سری رادہ جے جے سری رادہ جے جے سری رادہ جیوان دھن جیوان سرواسو آرادہ سری صدگر دیو بھگوان کے یوگل پاون پہویشور بھگوان پہویشور بھگوان پہویشور بھگوان پرمادرنی پوجہ سری سیوارنجی مہراج پوجہ سنت برند پوجہ بدوت برند بھگوان کی کتھا سے بھگوان کے نام سے بھگوان کے دھام سے بھگوان کے سنتوں بھکتوں سے انوراغ رکھنے والے بھکت برند وماتری شکتی آپ سب کی روپ میں اپنے آراد کی ہی انیکہ نیکہ کرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ سب کے بھی پاونچرنوں میں میں بارم بار وندن کرتا ہوں سری ادھو جی مہراج کو جب پتا چلا کہ سری کرشن لیلا سنبرن کرکے سودھام گمن کرنے والے ہیں تو ایک آنت سانت باتاورن میں جا کرکے پرثن تو پرارتنا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو بھی اپنے ساتھ ہی لے چلیے سوا بھاوک ہے لگ بھگ ایک سو چودہ ورش جو انگ سنگ رہا ہو کسی سجن پرش کے ساتھ دو چار ورش بھی رہنے کو مل جائے ارے دو چار دن بھی رہنے کو مل جائے تو بچھو پھر کسٹ دیتا ہے اور پھر بھگوان کے ساتھ جس کو اتنے ورش انگ سنگ رہنے کا اوسر ملا ہو اور اوسر ایسے ہی نہیں انترنگ بن کر کے سریمت بھاگوات مہا پران میں تو ورنن ہے مہا بھارت میں بھی سنکیت ہے سدھنوہ سبھا میں کئی بار سری کرشن کے پکش کے پکش میں لوگ نہیں ہوتے تھے ان کی بات بھی سیوکار نہیں کی جاتی تھی تو ہمارے سری کرشن کہتے تھے کہ ادھو جی مہا منتری ہیں اس لئے جو کہہ دیا جائے گا وہ مانا جائے گا تو ساتھ تو رہتے ہی تھے کین تو گنگ بہت تھے برشنی نام پربرو منتری کرشنس ی دائتہ سکھا سسیو برہس پتے ساکشات ادھو بدھ ستتہ مہا بھگوان سری کرشن کے دائتہ سکھا ہے برشن ونسیوں میں سریشت ہیں اور برشن ونسیوں کے راج میں مہا منتری ہیں اور یہ پد اور یہ سریشتہ ادھار کلی ہوئی نہیں ہیں ان کی یوگتہ کی ہے کیونکہ برہس پتی کے چڑھوں میں رہ کر کے انہوں نے ودیاد دھن کیا ہے ویسے تو ایک جگہ ورنن ہے کہ سریشتہ سکھدیو جی مہاراج اور سری ادھو جی مہاراج ایک کال میں برہس پتی سے سکھا لی ہے سکھا لی ہے تو برشپتی جو دیوتاؤں کے گروہ ہیں ان سے ویداد دھن کیا ہے اچھا کئی بار گرجن جیشت سریشتہ بل جاتے ہیں کن تو اپنی گدھی سیکھ نہ ہو تو ہم گرجنوں کا لاب بھی نہیں لے پاتے گرجنوں کا لاب لیں گے تو بہت ایک لاب لیں گے ان کے ساتھ رہنے کا لاب لے لیں گے بھوجن کا لاب لے لیں گے سمان کا لاب لے لیں گے پرتشتہ کا لاب لے لیں گے کن تو مہد پرشوں کا جو لاب ہے وہ یہ لاب نہیں ہے مہد پرشوں کے ساتھ تو لاب ہے یدی تو ان کے گیان کا ہی ہے میں کئی بار بیچار کرتا ہوں ان کی رہنی کا بھی نہیں کیونکہ مہد پرشوں کا جو جیون ہوتا ہے کئی بار الگ الگ دھنگ سے ہوا رہتے ہیں تو بدھیمان بیکتی ان سے گیان کی سکھا لے لیتا ہے تو گیان کی سکھا بیکتی تب لے گا جب بیکتی کی بدھی گنگراہی ہو اور گنگراہی ہونے کے بعد بھی بدھی میں سامرت ہو تو ست، ستر اور ستم یہ بدھی کے تین بھید ہیں ست، ستر اور ستم تو جو ستم بدھی ہوتی ہے وہ بہت یوگی بدھی ہوتی ہے وہاں نشترو سے پرم ستی کو ہی پکڑتی ہے تو سری ادھو جی مہاراج پرم ستی کو پکڑنے والے ہیں اور جب دیکھا کہ سری کرشن جن کے ساتھ ہم انگ سنگ اتنے دنوں تک رہے اب وہ جا رہے ہیں تو ایک آنت میں چرن پکڑ لیا یوگے سیوگ ودنیاسا یوگہتمن یوگ سمبھا پجھے پجھے پندیترام کنکر جی مہاراج کی ایک بات بہت کھیچتی ہے پجھے پندیترام کنکر جی مہاراج کہتے ہیں کہ بھگوان آننت گنگن ملے ہیں سنسار کے سمست گن بھگوان میں بستے ہیں بھاکت کو جن گنوں کی آوستکتہ ہوتی ہے وہاں گن بھگوان میں جگہ دیتا ہے تو وہ گن ان کو ملے لگتے ہیں بھگوان میں یہ دی کرونا کا گن جگہ ہوگے تو نشترو اس سے کرونا کا درشن ہوگا پجھے پندی جی مہاراج تو کہتے تھے کہ بالی سے چوک ہو گئی جب بالی کو بھگوان نے بان سے مارا اور بھگوان سنمک آئے تو اس نے کہا دھرم ہے تو عوطریو گسائیں مارے ہو موہیں بیحقین آئیں آپ کا عوطار تو دھرم کی رکشہ کے لئے ہوا ہے اور دھرم کے آدھار پر بندر کا سکار نہیں کیا جاتا ہے پنچنک والے کا سکار نہیں کیا جا سکتا ہے آپ نے مجھے سکار کے سمان مارا سنگھ کا سکار ہوتا ہے مرک کا سکار ہوتا ہے تو جیسے اس نے کہا کہ دھرم ہے تو عوطریو گسائیں تو بھگوان نے پھر دھرم کی بات ہی کہی کہ تم کو کیوں مارا ہے بہن بھائی کی چھوٹے بھائی کی پتنی یہ تم ماں کے سمان ہیں اور ان کے سمان تم نے ساتھ کیا آچرن کیا تو پوچھپنڈی جی مہاراج کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کرونا کے لئے پرگٹ ہوئے ہو آپ ہمارے جیسے آدموں کا ادھار کرنے کے لئے پرگٹ ہوئے ہو تو نشت روز سے بھگوان اس پر کرونا کرتے ہیں تو دھرم کا گن جگہ دیا ایسے جو جو بھکت بھگوان میں جو گن جگہ دیتے اسی گن کے آدھار پر بھگوان پھر اس کو ابدیش دیتے ہیں فل دیتے ہیں تو یہاں یوگیس یوگ ونیاس یوگ آتمن یوگ سمبھو آپ یوگیس ہیں یوگ آتمن ہیں یوگ سمبھو ہیں تو نشت روز سے پھر بھگوان ان کو یوگ کا ہی ورڈن کرنے والے ہیں پھر ہمارے سری کرشنے ادھو جی مہاراج کو نمیت بنا کر کے جو جھان چرچہ کیے بہت آدھبھت ہے کئی ورشوں سے جب بھی اوقاس ملتا ہے اجھے ڈاکٹر سوامی جی کی کرپا ہوتی ہے میں تو پرمادی ہو جاتا ہوں اور نساس ترچنتن کرتا ہوں یہاں پر آج میں اس پراتا کال سیدھری دیکھ رہا تھا ہم نے کہا سنتوں کی کیسی کرونا یہاں تو کچھ پورو سنسکار ایسا ہے کہ کھوپڑی میں ایٹے گارے کی چرچہ بہت چلتی ہے یہاں یہ ہو رہا ہے اس کا ناپدی اس کا یہ اس کا یہ تو ہم نے کہا کہ مہارج جی نے ایسی کرونا کی کہ آپ سناو سواباوی کہہ ساستر چنتن میں چت جاتا ہے اوہدر سے چنتن ہٹ جاتا ہے اور سندھ کے لیے ساستر تو نیتر ہیں اور ساستر ہی انکرنی ہیں انسرنی ہیں انچنتنی ہیں پوجھے گوبردن پیٹھا دوسر جی مہارج کی جو بات گرنث گوویند اور گرو ہی آرادھن کرنے یوگ تین ہی آرادھن کے یوگ ہیں چطرت کوئی آرادھن کے یوگ ہے نہیں اس لیے اس گرنث چنتن کے آدھار پر تو نشترو اس سے گوویند کا بھی چنتن ہو جاتا ہے گرنث کا بھی چنتن ہو جاتا ہے اور گرو کا بھی چنتن ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا تو اولمبن مہارشی ہی ہیں سارے گرنثوں کے تو جب ان کا سرون کرتے ہیں ان کا چنتن کرتے ہیں تو نشترو اس سے ان کا چنتن ہو جاتا ہے اس رنگھلا میں کل جب یہ نینے ہوا کی پرشنگ کو بڑھانا ہے تو خوج کی میں تو بشمرن بھی ہو گیا تھا کہاں بھی سے چھوڑا تھا کیونکہ کئی مہینے ہو گئے تو جو سروتاگڑ ہیں انہوں نے ہم کو بتایا کہ آپ نے انیسویں ادھائے پورا کیا تھا بیسویں پرارمب کرنا ہے ایک آدھس اسکند کا انیسویں ادھائے میں سری ادھو نے ایک ساتھ بہت سارے پرشن کیے ہیں بھگوان سے اتنے پرشن کیے ہیں کہ پرشنوں کی جھڑی لگا دی ہے اور بھگوان نے کہا پندیتا ہاں کہا پندیتا ہاں کہا پندیتا ہاں کہا سورگا ہاں نرکا ہاں آدھی آدھی بہت سارے پرشن کیے ہیں اور بھگوان نے سب پرشنوں کا اتر دیا اور اتر دینے کے بعد میں بھگوان نے کہا ید ادھو تے پرشنہ ہاں سروے سادو نیرو پیتا ہاں جو تم نے پرشن کیے تھے سب پرشنوں کا میں نے تمہیں اتر دیا کم ورن تین بہونا لکھنم گندوش ایو ہو اب کیا بہت ورن کیا جائے گندوش کا یہ اچھا ہے یہ بڑا ہے یہ گند یکت ہے اور یہ دوش یکت ہے اس کی بہت چرچہ کیا کی جائے یہ واقعی تو سرنی مکشروں میں لکھنے لہی گئے یہ کہہ رہے ہیں گندوش درشیر دوشوں سب سے بڑا سنسار میں دوش کیا ہے گندوش کا درشن ید ہم گندوش کا درشن کرتے ہیں یہ بسیستہ ہے اس میں یہ گڑ بڑی ہے اس میں اچھا گندوش کا چنتن بھی ساپیکشی ہوتا ہے ہم کئی بار دیکھتے ہیں اس میں یہ گڑ بڑی اس میں یہ بسیستہ ہے تو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ گندوش درشیر دوشوں یہ گندوش پر درشتی ڈالنا ہی سب سے بڑا دوش ہے گندوش کا چنتن کرنا ہی سب سے بڑا دوش ہے اور گنہ گنہ ستو اُبھایا ور جیتا ہے اور گن کیا ہے ان دونوں سے درشتی ہٹا کر کے کیول تت تو درشتی رکھنا ہی گن ہے ارے نارند جتنے بھی یہ گن یا دوش ہیں سب ستوگن رجوگن تموگن کے ہی تو ہیں اور میں کئی بار چنتن کرتا ہوں کسی کا دوش بتاؤ نا ایک تو اپنی دوشاکار برتی ہوتی ہو دوسرے سیوکار نہیں ہوتا اس کو سب کوئی دوش اگر کسی کی بتا جائیں کہ تمہارے میں یہ دوش ہیں تو سیوکار نہیں ہوتا تم ایک دن بیچار کر رہا تھا سیوکار کیوں نہیں اپنے کو بھی کوئی بتاتا ہے کہ تم میں یہ دوش ہے اچھا گن تو ترد سیوکار ہو جاتے ہیں گجب کا کھیل ہے کوئی ہم کو کہہ دے کہ آپ سادو بہت اچھے ہو تو ترد خوص ہو جائیں گے اور یدی کوئی کہہ دے کہ سادو کے ایک دوست گن نہیں ہے تم میں کیول بھیجداری ہو تو ناراج ہو جائیں میں بچان کرنے لگا کہ ایسی برتی ہے کیوں کیا بچپن سے گن گن سننے کا بحاث ہے کیوں ایسا ہے اس کے بھی سوے تو میں چنتن کرنے لگا کہ سچائی تو یہ ہے کہ جو ہم ہیں اس میں گن دوست ہی نہیں ہے ہم ہی نہیں آپ سب یہاں آتما تو گن دوست سے پڑے ہیں آتما تو گن دوست سے پڑے ہیں اور یہ گن دوست تو نشوطرو سے ستو گن رجو گن تمو گن سے ہیں کین تو آدھیک تر ہم کو گن سن کر کے پرشنطہ کیوں ہوتی ہے کیوں لگتا ہے کہ ہمارے میں گن ہیں اس کا بھاگوت میں بہت ادبو ڈھنگ سے برنن ہے بھاگوت کے ترتیہ سکند میں نہیں چطورتہ سکند میں آٹھویں ادھیائے میں آٹھویں ادھیائے کی پرارم میں چطورتہ سکند میں کتپہ شلوک میں آدھرم کے بنس کا ورڑن ہے اور یہ آدھرم اتپن کہاں سے ہوتا ہے آدھرم کا پرادربہاو پیٹ سے ہے اور دھرم کا پرادربہاو وکشت سل سے بھگوان کے تو پیٹ تو اپنی کسی کو دکھتی ہے نہیں پیٹ اپنی نہیں دکھتی ہے اور اپنا وکشت سل سب کو دکھتا ہے تو آچھا آدھرم سے اتپن ہوتے ہیں سارے دوش اور آدھرم اتپن ہوتا ہے پیٹ سے تو پیٹ میں ہی مانو آدھرم بستے ہیں تو وہ اپنے کو دکھتے نہیں درگن دکھتے نہیں ہیں اور وکشت سل میں دھرم ہیں دھرم میں سدگن ہیں تو سدگن سب کو دکھتے ہیں تو سدگن سب کو دکھتے ہیں کہ ہمارے میں یہ بسستہ ہمارے میں یہ بسستہ تو نشت روش سے بیکتی کو اپنے گن سننے تو اچھا لگتا ہے کین تو دوست سننا اچھا نہیں لگتا ہے ہم نے سنا کس آیت بھر میں پوجے سوامی سری پرپدہ نند سرسوتی جی مہارا جی ابھی میں دو دن پہلے سن رہا تھا مہارا شری کا پروچن کلکتہ میں تیرمہ دیا ہے تو آدھرنیا سرالہ بلہ جی گول رہی تھی کہ مہارا شری کی بڑی پرسنسا کی کہ مہارا شری تو پیجڈی کے وقتہ ہیں اور ہم لوگ پرائی مری کے سروتہ ہیں مہارا شری کی پرسنسا کرنے کے بعد پھر انہوں نے پوجے سوامی پرپدہ ننجی مہارا شریف کی بھی پرسنسا کی اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ملتا ہے تو نشیط روز سے جو انگ سنگ رہے وہ مہا پرش کے تو بشیستہ تو ہوگی ہی کنٹو یہ گھٹنا انہی کی ہے نندہ کی درشتی سے نہیں ہے کیول بچار کی درشتی سے ہے کہ مہارا شریف نے ایک دن پروچن میں بیاکھیا کر دیا کہ گرو اس کو کہتے ہیں جو گرہ ہے گرو اس کا نام ہے جو گرہ ہے تو پوجے سوامی پرپدہ ننجی مہارا جنے کہا کہ آپ تو ہم پر کبھی گرہاتے نہیں ہو تو مہارا شریف نے کہا یہ گرو رہوں گا تو پاس میں رہو گے بھی نہیں تو کہا ایسے کیسے سمجھ لیا کہ نہیں رہیں گے آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے تو اچھا کہاں ٹھیک ہے تو مہارا جی نے ادھیاتم بدیا بھون سے آنکنج سے یہاں سے نکلے بابا کے آس سنگ میں جا رہے تھے تو پوجے سوامی جی پرپدہ ننجی مہارا جی کو پیٹ دے کر کے چلنے لگے تو مہارا جی نے کہا کہ گرو کو پیٹ دے کر نہیں چلتے پیچھے چلو بیوستہ سمال رہے تھے پھر اوپر چڑھائی میں کچھ کوئی پوچھا تو کچھ بولنے لگے بھائیہ بھائیہ کر کے بولنے لگے تو مہارا جی نے کہا کہ گرو کے سامنے پروچن نہیں دیتے ہیں پھر جیسے بابا کے ہاں پہنچے اور بیٹھے تو پدواسن لگا کر اگر سیدھے بیٹھتے تھے تو پیر کے اوپر پیٹ چڑھا کر بیٹھے تو مہارا جی نے کہا پیر نیچے کرو گرو کے سامنے ایسے نہیں بیٹھتے ہیں تو راستے میں آتے بولے آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے اگر پر آئے کہ کہتے تو ہیں کہ ہم بہت بنمر ہیں اور ہم کو گرو اور ساسن کریں ہم سے کئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مہارا جی آپ ہمارے دوست بتاؤ تو ہم نے کہا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا دوست درسن کا پہلے تو ہم دوست درسن کریں اور پھر آپ کے دوست بتائیں ہم نے تو ہی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے اس کا تو میں سوچتا تھا کہ ایسے بیچار آتے کیوں ہیں کہ کیوں ہم دوست دیکھیں وہ آج اس کو دیکھ رہا تھا ٹھیکہ بھی دیکھ رہا تھا تب پتا چلا کہ بھگوان کہتے ہیں گون دوش درشیر دوشو یہ گون دوش پر درشتی رکھنا ہی دوش ہے اور کہنا تو بہت بعد کی بات ہے اب جہاں ہمارے جیوان میں ہوتا کیا پہلے درشن پھر کتھن پھر کلہ یہ کرم ہے پریواروں میں بھی پہلے ہم دوست درشن کرتے ہیں پھر دوست کتھن کرتے ہیں اور دوست کتھن کے کاربار پھر کلہ کرتے ہیں جہرے کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا دوش ہے کہ درشتی ہیڈ رکھی جائے کن تو ابھی جو قدو جی نے پریشن کیا اس پر بہت بے جوڑ پانچ سلوکوں میں بھومکا جو بنائی ہے مہارشتی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرجنوں سے جتنے ساستر پڑے ہیں اور جتنے ساستر سنے ہیں تد تو درشتی پر درشتی رکھنے والے کے لئے اتنے سپسٹ اتر ہم کو کہیں انیتر نہیں ملے جو اکادر سسکند کا یہ اپنا بیسما دیا ہے کیا سوکش مدرشتی سے بھگوان نے نیروپن کیا ہے اور آج میں کئی سلوک دیکھ رہا تھا ٹیک آکے سعید بیٹھ کر کے تو مجھے لگا کہ سچمچ میں یہ کم سے کم بیچار آئے گا جیسے ادارن کے لئے ایک ہم نے ابھی انبھو کیا جیسے ڈائی بیٹی چیک کرتے ہیں جیسے آج ڈائی بیٹی چیک کیا اور بڑی ہوئی آتی ہے تو چار پانچ دن تک تو پھر بہت سعیم رہتا ہے کہ بھائی بڑی ہوئی ہے ابھی ہم کو یہ میٹھا نہیں کھانا آرام ہٹاؤ یہ میٹھا یہ ہٹاؤ پھر یہ ہٹاؤ اس کے بعد پھر وہی چالبے ڈھنگی جو پہلے تھی تو ابھی ہے تو ہم سوچیں معاملہ کیا ہے یہ آنے پر تو آج میں چنتن کر رہا تھا کہ جب ہی ہم سنیں گے نا اور اس کا چنتن کریں گے کہ گوڑ اور دوست درشتی ہی دوست ہے تو جب تک یہ واقعی آد رہے گا تب تک یہ دی کہیں درشتی جائے گی تو تورت لگے گا یہ دوست ہو رہا ہے تورت لگے گا یہ دوست ہو رہا ہے ابھی صبح صبح اس کا چنتن کیا تھا کوئی بات آئی مادہ ہمارے پاس کچھ لے کر کی بات آئے تو ہمارے چوتھ تو ہم نے کہا یہ تو دوست ہے تو تورت ہم نے کہا یہ تو ڈائی بیٹیز والا معاملہ ہے تو ہم نے کہا روز ایسا چنتن چلتا رہے تو نشت روز سے گوڑ دوست سے درشتی ہٹ جائے گی گوڑ دوست سے بھی درشتی ہٹ جائے گی مہارے چھ لے سراہو مت سراہو مت نندو مت نندو مت یہ دونوں سراہنا نندہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں گوڑ دوست پر درشتی رکھنا اس لئے گوڑ کیا ہے دونوں پر برجت ہو کر کے دونوں کو انشید کر کے دونوں سے درشتی ہٹا کر کے آتما درشتی رکھی جائے بھگوڑ درشتی رکھی جائے اب یہ کوئی سامان نصروتہ تو ہے نہیں یہ تو ادھو جی مہاراج ہیں ادھو مورتی ہیں مہارشی نے ادھو سبدکارت کیا ادھو مورتی ادھو مورتی جیسے دکشن میں مندر ہوتے ہیں تو ایک پرانٹ پر تشتہ چل ایک اچل تو جو اچل پرانٹ پر تشتہ ہے جو اسو میں نکلتے ہیں تو جو پر تشتت ہیں اب جتنی بڑی بڑی مورتیاں ہوتی روز تو اشنان نہیں ہوتا ان کا تو جو اسو مورتی ہوتی اسی کا اشنان ہوتا ہے تو اسو مورتی کا اشنان کرنے کا جیسے بڑی مورتیاں رہے تو سالی گرام رکھ لیتے ہیں سالی گرام اشنان کر کے بھاؤ سے ہی تھاکور جی کو اشنان کرا دیا ہے روشتوشتان کرانا اور ورشتر بدلنا تو سمبھو بھی نہیں ہے سمیں بھی لگے گا اب جو ساکشات بھگوان اور بھگوان نے سویم کہا ہے انو پی من نیونوں ادھو جی مہاراج ہم سے انو ماتر بھی نیون نہیں ہے کئی سلوگ تو ایسے آئے ہیں ہم تو ادھو کے بھاگی پر بلیہار ہوتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ جتنا ہم تم کو پریم کرتے ہیں دنیا میں کسی کو کرتے نہیں آتمت تین آتما سے بھی زیادہ پریم کرتے آتما سے زیادہ پریم کہنے کا اپنا ہے آتمت تین پریم کرتے آتمت تین ہمارے پوجی پنڈی جی مہاراج کہتے ہیں کہ جب ہنمان جی ملے تو رام جی نے کہا کہ آپ سے پریم لکشمنت دونہ تو ان سے ہم پریم لکشمنت سے دگنا کرتے ہیں پنڈی جی مہاراج کہتے ہیں تو کہا لکشمنت کو ناراج ہو جانا چاہے کہ بھائی یہ نیا نیا چھیلہ ملا ہم تو بچپن سے ان کو جان دے رہے ہیں ان کے لئے سب سے لڑنے کو تیار ہے پر اسلام جی مہاراج سے لڑ گئے دسترد جی مہاراج سے لڑنے کے لئے تیار سب سے لڑنے کے لئے تیار اور یہ نیا نیا بیکتی آیا ہے اب یہ بھی ترد درشن ہوا ہے اور بھگوان کہہ رہے ہیں کہ تم لکشمنت سے ہم سے دونے پری ہو تو کہا لکشمنت کو لگنا چاہیے کہ ہم تو ان کے سامنے کچھ نہیں اب دونہ آیا ہے اسی کو رکھ لو آپ نے تو جا رہے کنتو لکشمنت کی کچھ بولے نہیں بولے کیوں نہیں بولے لکشمنت جی تو بہت پرشن ہو گئے اور ہنمان جی بھی لکشمنت کے پرتی بہت آدھر سے بھر گئے پوجی پنڈی جی مہاراج کہتے کیوں دوسرا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا دیکھو میں تو لکشمنت سے زیادہ پریپری ہوں اب ہمارے سامنے لکشمنت کو اپنے کچھ نہیں ہے کنتو ہنمان جی مہاراج کی درشتی گئی کہ لکشمنت کو رام جی مانتے کیا ہیں کیا مانتے ہیں بولے پران مانتے ہیں اپنا جیسے کوئی کہہ دے تو ہم کو پرانوں سے زیادہ پری ہو تو کبھی پران روٹ کے تو نہیں جاتے کوئی کہہ دے کہ پرانوں سے زیادہ آپ تو پری ہمیں تو پران جو کہے گا مہاراج پران کہیں گے ہم سے زیادہ پری آ گیا ہے اب اسی کو رکھو ہم جا رہے تو پران یہ نہیں سمجھتے کبھی تو لکشمنت جی مہاراج کو یہ نہیں لگا لکشمنت کو لگا کہ بھگوان کی کرپا ہے کہ ہم سے پریم کی بات کرے ان کو لگا کہ لکشمنت رام کے پران کے سمان ہے اس لئے اب ہم کو سمان اتنا ہی کرنا ہے لکشمنت کا جتنا رام جی کو کرنا ہے اس میں یہ نہیں کی روٹ جائیں یہ آپ نے کو اب ایمان سے بھر لے تو جیسے کہتے ہیں کہ تو ہم کو یتھا بھوان جیسے آپ ہم کو پری ہو اتنا سنکر پری نہیں ہے اتنا لکشمی پری نہیں ہے اتنا ہماری اپنی آتما پری نہیں ہے آپ پری ہو اس کا اوپرائی یہ ہے کہ ادھو بھگوان سری کرشن کے آتما ہے آتما تو یہ تو نشیط روز سے جو ان کی آتما ہے وہ رہشی کو جانتے ہی ہیں کندوس کے بعد بھی لوگوں کے چت میں سنسے نہ ہو کیونکہ ساستروں میں دونوں پرکار کے واقعے ملتے ہیں اب بیدی نسید میں بید کا ورڈن ہے یہ کرو یہ نہ کرو ایک جگہ یہ ورڈن آتا ہے یہ گن بالا اب اس کا سب کا ورڈن کریں گے اس میں یہ دوش اس میں یہ گن اس میں یہ دوش اس میں یہ گن تو اور ادھر کرے گن دوش دیکھنا دوش ہے تو دونوں کی سنگتی نہیں ہے اس بھی سہ میں اس لئے دہو جی مہاراج کہتے ہیں بیدھسچ پرسیدھسچ نگمو ہی سورسیتے ہے پربو ایشور ایشور آپ کے دوارہ ہی بیدی نسید کا ورڈن ہے کیوں بید تو بھگوان کی بھانی ہے جاکی سہج سوانس سروتی چاری یہ بید ہی بھگوان ہے بھگوان ہی بید ہے تو جو ساکشات ویدہ سرو ہمارے یہاں تو بید بھگوان بھراجمان ہے تو بید میں بیدھی کا ورڈن بھی ہے اور نسید کا بھی ورڈن ہے اب سادھو کو کیا کہ سنیاسی کا کیا کیا نیم ہے بیدھی ہے اس کی اور سنیاسی کا نسید بھی ہے کہ سنیاسی ہو کر کے سنگرے نہ کرے سنیاسی ہو کر سشنہ بنائے سنیاسی ہو کر کے بھوک بے لپت نہ ہو تلشیدہ جی مہاراج نے تو گجب ڈھا دیا ان کی تو درشتی جب راجہ لوگ دھنس نہیں توڑ پائے ایک ساتھ اٹھ اٹھ کر کے توڑتے رہے نہیں ٹوٹا دھنس تو تلشیدہ جی مہاراج کہتے ہیں سب نپ بھے جوگ اپہاسی کیسے اپہاسی جب وراغ سنیاسی جیسے بیراغ کے کے بغیر سنیاسی تو آیو پرائے کیا ہے کہ سادھو کے لیے ویراغ کی پردھان تو ہے ہی اس کے لیے بھے کہ اس کا جیون ویراغ کی پردھان ہو اس کا چینطن ویراغ کی پردھان ہو تو سادھو کے لیے ایسے گھرست کے لیے بھی نیم ہے برمچاری کے لیے بھی نیم ہے بیدھی ہے ایسے برامن کے لیے بھی بیدھی ہے ایسے چھتری آدھی کے لیے بیدھی ہے تو کہتے ہیں سمبودھن بھی بہت عدبودی آئے ہمارے مرشید جو کمل نین کارت کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں سیتلتا ہو وہ پہلے سے کہہ دیا سمبودھن میں وہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ من کے بپریت یدی کوئی پرشن بھی پوچھ دے تو کرود آ جاتا ہے ہم کئی بار پوچھے سوامی انسان جی مہارج کو دیکھتے تھے کہ آساستری کوئی پرشن پوچھے ان سے تو بڑے ناراض ہو جاتے تھے اور ڈانٹتے تھے ساست سمت ہو تو ٹھیک ہے ایک سجن یہاں اپنے کو بڑے بدوان سمجھتے ہیں سانکر بھاست کی کوئی بات لے کر کے سوامی جی آئے ہوئے تھے یہیں کلاس میں ہاں رکے تھے اور آ کر کے سنک نیچے لگ سنکام بیٹھ گئے ہو اور بیٹھ کر وہ آ کے پرشن کرے سوامی جی پرشن کو اتر دے تھے کچھ اساستری بات کر دی سوامی جی پر ہیک ماروں گا بھی نانی آدھ آ جائے گی تو اب وہ بھی ناراض ہونے لگے تو ہم نے سوچا معاملہ گھڑ بھڑ ہو رہا ہے وہ سنسکت میں بولنے لگے تو بڑے بڑا سنسکت بولنے والا آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ساستر برد کہ ادھی کچھ بولے تو جن کی ساستر میں نشتہ ہے وہ تو کئی بار کرود میں آ جاتے ہیں کہ ایسا پرشن کے مہارشی نہیں آتے ہیں مہارشی تو کیا کہنا ہے ان کو تو کوئی کیسا بھی پرشن پوچھ دے اب تو ہم سچ کہہ ہیں آنکھ اوٹ کو آوت نہ ہی مہارشی جیسا ہم کو تو کہیں سننے کو بھی نہیں ملا ہے اب بہت برشوں سے سنتوں کی سرن میں ہوں انہی کا اچھ اسٹر کھا کر کے کہ مہارشی جیسا پرتیپادن کرنا مہارشی جیسا بولنا تو کارن کیا ہے کہ وہ تو ساکشاد بھگوت سروپ ہی ہے کرشن سروپ ہی ہے اس لئے ادھو نے سمبودھن کر دیا سمبودھن کرتے کہتے ہیں عویکشتے عربند آکشا گنم دوسنچک کرمنام ایک کمل نیتر اے رسورشی نیتر والے اے سیتل نیتر والے ید ہمارے پوچھنے میں بھی گڑھوڑی ہو جائے تو آپ کوپ نہیں کرو گے یہ ایسا دیکھو عربند آکشا کی گھن جگہ دیا نا جیسے کمل سیتل ہوتا ہے اور کھلا ہوا آتا ہے رس ورشی ہوتا ہے سیتلتا پردان کرتا ہے ویسے جن کے نیتر شنے پردان کریں رس پردان کریں سیتلتا پردان کریں ابھے پردان کریں وہ کمل نیتر ہے تو ہے کمل نیتر ہے عربند آکشا تے ایسورش سے ہی بیدھیسچ پرسیدھسچ نگمہ کرمنام گنہ دوسسچ اویکشتے ہے سری کھرشن آپ کی ہی بانی سے بیدھی نسید کا ورنن ہے اب گیتہ میں ہم لوگ سنتے ہیں پرارم میں اپنے سوہ دھرم کا پالن کرتے کرتے نیدھن بھی سریشت ہے کندو پردھرمو بھائیوہ اب یہ یہ سوا پر بہت جور ہے اپنا سوہ دھرم اب جو پردھرم ہے وہ بھائیوہ ہے یہ بھگوان کی بانی ہے اور بعد میں ہی بھگوان کہتے ہیں سروا دھرمان پردھرم آپ سب دھرم کی چھوڑ کر کے میری شرن گرہن کر لو اچھا اٹھاروے ادھیائے میں ہی میں کئی بار دیکھتا رہتا ہوں بھگوان نے برامہن کے گنہ دھرم برنن کی ہے بیس کے بھی گنہ دھرم برنن کی ہے سنیاسی کے برمچاری کے سب کا آہار کی چرچہ سب کی چرچہ کی گئی ہے اور اسی میں بھگوان لاشت میں کہتے ہیں سروا دھرمان پردھرم مامیکم شرنم برج تو جو گرو پرمپرہ سے نہ سن رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو لگے گا پہلے یہ بول رہے تھے اب یہ بول رہے ہیں اب یہ بات مانی جائے کہ یہ بات مانی جائے تو سریعودہ جی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ ایک امل نیتر آپ نے ہی یہ بدنی سید کی چرچہ کی ہے اور اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مہاراج یہ گن دوش دیکھنا ہی دوش ہے اس لیے گن دوسم ہی کرم نام کن تو کرم میں تو نشیط روز سے جب کرم میں بیکتی پروت ہوتا ہے تو گن دوش تو مہاراج اس میں پرکشا کی جاتی ہے کہ یہ اقتیاد یہ ہے یہ کرنے یوگ یہ ہے یہ نہیں کرنے یوگ یہ ہے اب کرم کرنے کا تو اس پتھ پر جانا ہے اس پتھ پر نہیں جانا ہے یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے یہ کھانا ہے یہ پشاد پانا ہے یہ نہیں پانا ہے دیو کھانے کی بات کہتے تو نعراج ہوتے تھے بولے کھانا کیوں بولتے ہو یہ کھانا کھانا پا کھانا تو اردو کا ہے آپ پرشاد پانا بولا کرو تو عبیاس ہے تو پرشاد پانا یہ پرشاد میں پانا یہ پرشاد میں نہیں پانا ہے اچھا گن دوست کیول ہے درشتی سے نہیں سریر کی درشتی سے بھی اب یہ وستو ہمارے سریر کو روپ پیدا کر دے اور یہ نہیں کرے گی اس تھنڈی میں کیا کھانا گر میں یہ بھی گن میں آ جائے گا اس میں یہ گن اس میں ہی گن تو مراج آپ کے دوارہ ہی ہے ورناشترم بکلپم چھ پرتی لووان لومجم دربی دیش کالان سورگم نرک مے وچھ ورناشترم کی چرچہ اس میں بھی پرتی لوم کا بھی برن اور انلومج کا بھی برن دربی کا دیش کا وی کا کال کا اور سورگ کا نرک کا یہ سب بھی بھاگ تو ہے ہی اور اس میں گردوس کی چرچہ بھی ہے کہ یہ کرم کروگے تو سورگ جاؤگے اس کال میں یہ کرم کروگے تو یہ فل ملے گا اور یہ نگم میں ہی ورن ہے تو آپ کرپا کر کے ہم کو بتائیے یہ دونوں کی سنگتی کیسے لگے ابھی ان کے پرشن سیس ہیں اس کی چرچہ کرمسہ کریں گے یہ ادیائے ہے تو بہت رشیلہ اس کا بھی کرمسہ ہم سب آنند لیں گے مرشی کی کرپا سے پولیٹاک سوامی جی مہاراج کے نکرے سے جتنے دن کا یہ سطر ہوگا اس میں جتنا ہو سکے گا اس کام سب آنند لیں گے انت میں اپنے آراد کے پاون چرنوں میں ہماری یہی پرارتھنا ہماری متی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر آراد کے چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتھنا کے ساتھ یہ ان کی بانی انہی کے پاون پبیتر چرنار بندوں میں سمار پیت بولو بھکت وصل بھگوان کی ساتھ گردے و بھگوان کی نمپارواتی پتے ہر ہر مہاں دے ہر ہر مہاں دے ہر ہر مہاں دے